اعوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ محمد اکیر اور ہمارے اس چینل میں آپ سب کو خوش شام دے ناظرین اگرام آج کسی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کسی انسان پر یا کسی مسلمان پر یا کسی مسلمان بھائی کی بہتان تراشی کرنا کتنا بھرا گناہ ہے تو حباب دیوکار بہتان تراشی غیبت سے زیادہ تکلیفتی ہے کیونکہ یہ جھوٹ ہے لہذا یہ ہر ایک پر گیرہ گزرتا ہے گیرہ یعنی ہر کسی کا دل دھواتا ہے یعنی بہتان وہ جو کسی میں عیب نہ ہو جان بوشگر اس میں وہ عیب یعنی کہ اس کی غیبت کی جائے جبکہ غیبت کا معاملہ اس کے برعکس ہے کیونکہ یہ بعض اکل مندوں پر غیرہ نہیں گزرتی اس لیے کہ وہ خود اس موری عادت میں مبتلا ہوتے ہیں رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ پانچ چیزوں کا کوئی کفارہ نہیں نمبر ایک اللہ عز و جل کے ساتھ شریک ٹھہرانا نمبر ٹو ناحق قتل کرنا نمبر تھری مومن پر تحمت لگانا نمبر چار مدان جنگ سے بھاگ جانا نمبر پانچ ایسی جبری قسم جس کے ذریعے کسی کا مال ناحق لے لیا جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جس نے کوئی ایسی بات ذکر کی جو اس میں نہیں تھی تاکہ اس کے ذریعے اس کو عیب زدہ کریں اس کو تکلیف دیں تو اللہ عز و جل اسے جہنم میں قید کر دے گا یہاں تک کہ وہ اپنی کہی ہوئی بات ثابت کریں میں آپ کو پھر ایک آسان لفظوں میں سمجھا دیتا ہوں کسی بات احمل لگانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر سامنے والا بھائی آپ کے سامنے خدا ہے اور آپ نے اس پر تحمل لگائی یعنی اس میں وہ عیب نہیں تھا آپ نے جان پوچھ کر اس کو الزام لگایا تو اس سے کہتے ہیں تحمل لگانا تو اس سے دوسرے بھائی کی یعنی کہ اس کو دل میں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اللہ تعالی نے اس کے خلاف کتنی سخت وائی سنائی ہیں اللہ تعالی اس سے جہنم میں قید کرے گا یہاں تک کہ وہ اپنی کہی ہوئی بات ثابت کرے لہذا ہم سبی کو ایسے گناہوں سے بچنا چاہیے اور دوسروں کو بھی ایسے گناہوں سے پرحیز کرنے کی دعوت دینی چاہیے تو دوستو اس کے ساتھ آج کے ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کوئی آج کی ویڈیو پسند گئی ہوگی ہمیں خود بھی ایسے گناہوں سے بچنا چاہیے اور دوسروں کو بھی ایسے گناہوں سے بچنے کی دعوت دینی چاہیے اجازت دیجئے پھر ملتی ہیں ایک اچھانی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ